اسلام علیکم دوستو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا آج سے آغاز تو ہو رہا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ کل کھل رہی ہے میرے ساتھ بڑے عرصے بعد شاکر عباسی صاحب سینئر سپورٹ زرنے سے آج انہوں نے مجھے موقع دیا ہے ان سے گفتگو کرنے کا سو میں اپنی باتیں تو روز آپ سے شیئر کرتا ہوں میں شاکر عباسی کے کچھ تھوٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں شاکر بھئی thank you so much thank you بھئی شاکر بھئی مجھے ایک بات بتائیں آپ کا بھی تعلق اسلامباد پرنڈی سے ہے اور شہداب خان کا بھی تعلق اسلامباد پرنڈی سے ہے لڑکے کے اوپر بہت پریشر نہیں آ گیا کہ پرفارم نہیں کر رہا ڈراب کریں نواز یا اسامہ میر کو کھلائیں تو شہداب سوچ کیا رہا ہے آپ کا یقین ان کیونکہ آپ کے شہر کا لڑکا ہے شہداب کے اوپر جو یہ پریشر ہے کیا شہداب اپنی پلینگ 11 کے اندر جگہ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ہالنڈ کے خلاف کل کھیل رہا ہے تو فردر شہداب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ جو برڈن ہے شہداب کے اوپر ایشیا کپ کی نکامی کا ہے یا اسے نیب کپتانی چھین کے شاہین کو دینے کے خلاف ایک مہم کا حصہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شہداب اپنی پروفارمیس جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں شہداب کیونکہ ہمارا دوست بھی ہمارے شہر کا بھی اور ہم نے ہمیشہ اس کو سپورٹ گیا جب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں شاید باعث ہو کے بات کرتے ہیں لیکن میں شہداب کو ادھا ٹیم میں سمجھتا ہوں آپ جب سے شہداب آیا ہے اگر آپ گو کہ اپنی بالنگ کی زور پر اس نے بڑا عرصہ کریٹ کھیلیا لیکن اس کو ایک جنون سوار ہوا کہ مجھے بہترین آرانڈر بننا ہے اور پھر اس نے اپنی بیٹنگ پر بڑی توجہ دی اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا اس کی چار اور اپنی بھی بھول گیا تو وہ بیٹنگ پر زیادہ جب فوکس گیا تو بالنگ اس کی ویک ہوئی جس اس کو یہ زیان میں رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ٹیم میں بہرحال جب بھی کھیلے گا وہ اپنی سٹرنس اس کی بالنگ ہے اور لیکن اس میں تھوڑا سا ویکنس آئی لیکن بیٹنگ اس نے ضرور امپروف کی لیکن اگر شاداب اب ٹیم میں ہے اور وہ اگر بالنگ اور بیٹنگ میں کوئی زیادہ ایفیکٹیو پرفارمنس بھی دے سکتا تو بہت اچھا ایک اٹھ رن آؤٹ آپ کو کر دے گا بہت اچھا کیج دے دے گا لے لے گا اور تین چار بانٹریز روکے گا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کی جگہ میں سمجھتا ہوں میں شاداب کو ٹیم میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں سپورٹ بھی ہے ایسا وائس کیپٹن اہم فیصلے رہے ہیں آپ نے پہلا بڑ گولا کہ ٹیم مین ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ٹیم مین ہے اور وہ جس طرح ٹیم کو اٹھا کے رکھتا ہے نا مشکل صورت عالم اور پھر بہت بڑا وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے بابر آزم کے لیے جب وہ ٹیم گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے وہ اس کی انوالمنٹ لیکن میں سمجھتا ہا کہ پھر آپ کی تمام باتیں ٹھیک وہ بیٹنگ کی طرف گیا اسلام با یونیٹڈ نے بھی اسی بنیاد کے اوپر شاداب کو کپتانی دی اپنے ٹیم کی لیکن جب ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں جب پاکستان کے چھ سات بولرز کا ہم سکور کارڈ دیکھتے ہیں اس میں وکٹیں دیکھتے ہیں اور ایشیا کپ کی اگزیمپل ہمارے سامنے سب سے بڑی ہے تو پھر پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ جی شاہین کو آگے لانے کے لیے اور بابر کو کمزور کرنے کے لیے شاداب کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور شاداب کو ڈراب کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے تو پھر پھر کم از کم آپ ضرور شاداب کا ساتھ دیں لیکن اب پرفارمسز کی سٹیٹس کی ریالیٹی کو بھی تو سمجھیں یا آپ کو لگتا ہے یہ ٹوٹل ہی سادش ہے دیکھیں جہاں تک آپ شاہین اور شاداب کا کمپیزن کرتے ہیں تو شاہد شاداب کے بیچے کوئی اتنی بڑی لابی نہیں ہے لیکن شاہین بہرحال اب جو ہے وہ شاہد آفریدی کا داماد بھی ہے اور لہور کلندر بھی بیچے بیٹی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک اس کو ایج ضرور ہے شاہین کو لیکن شاداب کی ظاہر ہے شاداب نے شاداب کی میں ہمیشہ اس سے خود بھی جب بات ہوتی ہے اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس اپنی لیک بریک بالنگ پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی پرفارمسز جو نظر آئے اس میں اس کی پریارٹی اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ لیک بریک کے طور پر اس کی پرفارمسز ہونی چاہیے لیکن شاداب کو میں اس لیے ایک ٹیم مین اور یوٹیلٹی سمجھتا ہوں کہ وہ اگر نہیں کہیں پرفارم کر سکا تو دیکھیں کوئی آپ کو بہت اچھا بال کر رہا ہے لیکن وہ فیلڈ بہت بری کر رہا ہے ایک بندہ جب فیلڈنگ میں بھی آپ کے دو چار چھے چوکے روک جاتا ہے بارہ پندرہ بیس رنز روک جاتا ہے ایک بہت اچھا آپ سری لنگا کے خلاف ہو جو ہمارا میچ تھا آخری ایشیا گپ کا اس میں جو اپنر کو اس نے رن آؤٹ کیا وہ شاداب بھی رن آؤٹ کر سکتا تھا شاداب نے اپنی بال پر ایک کیچ کاٹ بینڈ آپ کی یوٹلٹی بہت عرصہ تک جانٹی روڈ ایسا فیلڈر جو ہے وہ اپنی ٹیم میں تو اسامہ امیر کا پھر ہم نے کیا کر رہا ہے چار ڈالنا ہے دیکھیں اگر کئی ضرورت پڑتی ہے تو بہت ساری ٹیمیں کھلا چکی ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ضرورت کے تحت کھلا جا سکیں شاداب بہرحال اپنے بیٹ سے بھی بوقت ضرورت اس پہ ریلائک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا کئی میڈل آرڈر کلیپس کر جاتا ہے تو لور میڈل آرڈر میں وہ آکے اپنی کہیں 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 ایسی پریزنس دے سکتا ہے وہ اس نے دی بھی ہے کہ وہ ٹیم کو بچا سکتا ہے تو شاداب بہرحال ایک کمپلیٹ پیکج ہے اس کے تینوں فارمنٹ میں آپ اسے دیکھیں تینوں شعبوں میں د دیکھیں گے بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ میں تو تینوں میں کہیں نہیں کہیں اگر تین میں سے دو میں ضرور پرفارم کر رہا ہوگا کسی میڈل بال اس کی کمزور ہے تو اس نے آ کر کوئی ایک پندرہ بارہ بالوں پر تیس چالیس سن بنائے ہوں گے ایک کپتان اس کے ساتھ اتنا کیوں کھڑا ہوا ہے چھولڈر سے چھولڈر بلا گیا بابر میرا خیال ہے یہ جو ورلڈ کپ ہے نا یہ جو پیچھے تین چار سال کی ہماری تیاری ہے بابر آزم کی کیپٹنسی میں یہ اس کا آخری مطلب ار کلیئرز کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا جو شاکر آپ نے ناکامی کے بعد ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی کہ ڈریسنگ روم میں مال بہت خراب ہے میں نے خبر دی تھی میری خبروں غلط نہیں کہہ رہا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ بڑا چڑھا کر برل پیش گیا اچھا شاکر آپ بڑی اہم دو چیزیں ہیں جو میں آپ کی راہ سپیشلی لینا چاہتا ہوں کل پاکستان ندلنگ کے خلاف میدان میں اتر ہے شاداب کی آپ نے جگہ جسٹیف کل کے ساتھ جانا چاہیے نمبر پانچ شے کے اوپر یا سلمان علی آگا کے ساتھ جانا چاہیے آپ اس چینج کو کیسا دیکھتے ہیں نہیں سلمان علی آگا کی گنجائش نہیں بنتی سعودشکیل کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ جس طرح کہ ہم نے وکٹس دیکھ لی ہیں دو وارم اپ میچز میں میرا خیال ہے بیٹنگ پیرائیز ہیں اور یہی شاید کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اپنا جو ہوم گراؤنڈ اور اس کو جو ایڈوینٹیج ہے پاکستان کے خلاف ض ہم تو ضرور کریں گے بی سی سی والے شاید وکٹس میں کوئی ہمیں تھوڑا سا وہ پرابلم پیدا کریں لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سلمان علی آگا سلمان علی آگا افتغار اور شاہد آپ تینوں نے ایک میچ میں نہیں کھیل سکتے ان تینوں میں سے دو کو کھیلنا چاہیے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ سعود کو سپورٹ کرتے ہو کہ سالڈ بلاک ہونا چاہیے نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سعود ایک ایسا پلیئر ہے میں اس کو فیوچر کا جب دوست ہم بیٹھتے میں فیوچر کا برائن لارہا ہے جو اتنا کمپیکٹ اور کمپلیٹ اور سٹیلیش پلیئر ہے ایکسر وہ جب پنڈی میں ایک میچ ہو رہا تھا نیوز لینڈ خلاف تو آیا ہوا تھا نیٹ پریکٹس میں میں کوریچ کے بیٹنگ دیکھتا تھا نیٹ میں یار ایسا سٹیلیش اور ایسا دیکھیں آپ سعود کو اور سعود نے پیچھے ہیں تیز کھیل کے بھی دکھایا ہے دیکھیں جب آپ کا چالیس پہ چار پچاس پہ چار یا اسی پہ چار پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس وقت سعود کا ر چاریس میں اور میں آگے کھیلنے کا تو اس نے دونوں صورت میں بتایا کہ وہ ہارٹنگ بھی بوقتی ضرورت کر سکتا ہے لیکن جب انکر ایننگز کھیل گیا اس نے ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے ڈیپ لے کے جانا ہے میچ کو تو اس فقط بھی سعود تو سعود اس جگہ پر ایک بھی انتہائی ضروری ہے دیکھیں یہ رول پلے کرتا تھا پہلے کراچے سے آریس آریس سویل میں نام ٹھیک لیا ہاں آریس سویل ہے دوہزار اٹھارہ رہاں کے ویلڈ کپ میں انیس کے ویلڈ کپ میں ہم تھے نا انگلینڈ میں تو اس نے دو تین بڑی وائٹل انیس کھیلی تھی بڑی کروشل انیس کھیلتی اس پوائنٹ پر تو یہ رول اس کا ماں ہوگا آپ میرے خیال پلینگ الیون کی نا آپ جو کل پاکستان اتار میں جا رہے ہیں آپ اس کی نا شیپ نکالتے آ رہے ہیں اب آخری سوال اور سب سے اہم سوال عبداللہ شفیق امام کے ساتھ اوپنر جائیں یا فقر زمان کے ساتھ ہی جائیں میرا جو دل اگر کہتے ہیں نا دل میرا عبداللہ شفیق کی طرف ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سٹارٹ دے گا لیکن میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ مجھے فخر پہ اتنا یقین ہے نا فخر بڑے میچ کا پلیئر ہے بڑے ایونٹ کا پلیئر ہے تو بڑا میچ تو چودہ اکتوبر کو انڈیا کے ساتھ ہے نی تو اس سے پہلے اگر آپ اس کو نہیں کھلائیں گے اور جا کے چودہ میں ڈالیں گے تو یہ مشکل ہوگا تو نیتھر لینڈ کے خلاف آپ چانس لے لیں ممکن ہے یہ وہ پوائنٹ اور نیتھر لینڈ کے خلاف فخر کا فخر کو ایک اننگس چاہیے ستر اسی رنز یہ سوگ رنز کی ایک اننگس اسے مل جائے وہ ٹورمنٹ میں واپس آ جائے گا پوری طاقت کے ساتھ آ جائے گا لیکن جیو نیوز پہ بیٹھ کے سکندر بخت نے کہا ہے کہ رزوان کو اوپر اوپننگ پہ لے آو وہ کہتا ہے اب ہمیں بولڈ چینج لانا پڑے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو عبداللہ کو اس کے نمبر چار پہ لے جاؤ میں میں اس ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہے لیکن میں کیوں کہ جب آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں نا تو آپ ورلڈ کپ میں جا کر ڈراسٹک چینجز نہیں کر سکتے تو ٹوٹل اپنے سیٹ اپ میں دیکھیں ان زمام نے ٹیم کیوں یہی سیلیکٹ کیا ہے اب دلالہ نمبر چار پہ بھرا تو نہیں آئے جو شاکر کیا ہو گیا ہے بابر نمبر تین پہ آتا ہے نا اوپنرز کے بعد بابر آتا ہے نمبر چار کے اوپر ازوان آتا ہے اب دلالہ لے پلے جاؤ آپ کا سارا جو بیٹنگ سٹیکچر ہے وہ شفل ہو جائے گا پھ نمبر تو تین پہ ہی کھڑا ہوا ہے افتخار اور سعود شکیل اگر آپ کہتے ہو تو وہ بھی اپنے نمبر پانچ چھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نمبر تو صرف ایک چینج ہو رہا ہے چار کا ون کے ساتھ ہو رہا ہے کنورٹ نہیں اب عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ جس کا ایک اس کا مزاج ہی اوپر کھیلنے کا نئی بال کو فیس کرنے کا تو آپ کیوں اس کو ڈینجر میں ڈار رہے ہیں آپ آپ اگر ایکسپیرمنٹ شاکر شاکر آنسلی مجھے بابتہ ہیں فخر بڑے میچز کا پلیئ رہے لیکن بہت ناکام چلا رہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کپتان پہلے دو میچز چھے تاریخ کو کل ہالنڈ کے خلاف اور دس تاریخ کو سرلنگا خلاف کپتان فخر کے ساتھ ہی جائے گا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کپتان کو فخر کے ساتھ جانا چاہیے اس لیے جانا چاہیے یا تو فخر کی پوزیشن بہت ویک جا رہی تھی اس کی جو فارم نہیں تھی تو اس کو ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ ہی نہ کیا جاتا اگر اب وہ سیلیکٹ کیا گیا تو اس پہ اعتماد کریں میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہالنڈ ایسی ٹیم ہے جو کمپیریٹیولی کمزور ٹیم ہے اور ایشن ویکٹس میں واقعی کمزور ہے وہ اگر ہم کسی اور ملک میں کھیر رہے ہوتے ہیں انگلینڈ یا اسٹریلیا میں تو شاید وہ گھرے کئی نہ گیم بنا جاتے لیکن ایسی یہ کمزور ٹیم فخر کے لیے چاہیے ہمیں فخر کو آپ ساٹھ ستر رہنے کے جوڑ جاتا ہے تو ایک بڑے ایونٹ کا اس کا بہت اچھا آغاز ہو جائے گا اور فخر کو ہم بہ مجبوری میں بھی کر رہے ہیں اس کی پرفارمس نہیں ہے کیونکہ ماضی میں اس نے بڑا پرفارم کیا تو اس کو ہم کہیں نہیں کہیں اس کو یہ ہنڈی کپ دے رہے تھے ایج دے رہے تھے کہ یا اس کو لے کے جانا ہے جب ورلڈ کپ میں لے آئے تو اسے موقع دیں اس کو مومنٹم پکڑنے دیں پہلے میچ میں اور کمزور ٹیم میں مل گئی ہے ہم اپنے ایک اسے جو ہے وہ راستے پہ کر چڑھ جاتا ہے موٹر وے پہ تو میں خیال دو تین سو کی سپیڈ مارے گا آخر میں میں آپ کی موجودگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال آخری کروں گا شاہین شاہ فریدی اور حارس روف دو تو ریگولر میمبر ہیں ہماری فاسٹ بولنگ کے کیا ہمیں حسن کے ساتھ جانا چاہیے یا نواز اور اسامہ اور شداب تین سپینر اور دو فاسٹ بولر کی کیا فارمیشن رکھنی چاہیے میں اپسلولی حسن کے ساتھ جانا چاہیے میں تین دو رکھنی چاہیے بلکل تین فاسٹ بولر کے ساتھ جانا چاہیے میں حسن کو ہم نے رکھا اس لیے ہے کہ بڑے میچ کے ل دیکھا ہے بھئی تو پھر نیچے آپ شداب نیب کپتان رکھنا ہے پھر نواز اور اسامہ میں سے کون ہوگا بھائی جانا آپ تو پوری ٹیم ہی ساری بھائی نہیں پھر آپ اسامہ کو نہیں رکھیں گے یقیناً اسامہ کو نہیں رکھیں آپ نواز کو رکھیں شداب کو رکھیں آپ کو آپشن بالنگ میں بہت زرورت جو ہے وہ چاچا کی طرف سے بھی مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے میری جو ٹیم یہ بنتی ہے برحال اب وہ کنیشن دے کے کریں شاکر کے ٹیم سن لیں فخر زمان اوپنر ان کے سات نون سٹرائک انڈ پہ امام الحق نمبر تین پہ بابر نمبر چار پہ رزوان نمبر پانچ پہ افتخار نمبر چھے پہ یہ کہتے ہیں کہ سعود شکیل ہو میں سمجھتا ہوں کہ پانچ پہ سعود شکیل ہو چھے پہ افتخار ہو چھے پہ افتخار ہو کیونکہ 35 سور کے بعد آپ چاہتے ہیں چاچا ہٹے کر رہے ہیں اور پھر شیڈی ہے شیڈی کے بعد نواز ہے نواز کے بعد پھر وہی تین فاسٹ بولوں جیسے بتا رہے ہیں حسن شاہین اور آخر پہ نمبر گیارہ پہ یہ آپ کی پل یہ نیدھرینڈ والے میچ کی پلی ایلیون ہے یا آپ اس کو انڈیا اقلافی تکھتے ہو یہ پلی ایلیون ہے یہ پلی ایلیون ہے نیدھرینڈ کے ساتھ رکھنے چاہیے اور یہ کلک کرتے ہیں تو اسے کیری آن کرنی ہے دوسرا جو دوست ہمیں انڈیا میں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں ہمارے لیے آواز اٹھیں پاکستانی جلنسٹو کے لیے ہم وایزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں آرے 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 ویزے آرے ہیں مودی جی یہ ساڑوں ویزا دیو سیکھا آنا ہے یار ساڑی ٹیم آج بابر نے بھی کل کہا ہے یار کہ پاکستانی فین ہوتے پلیئر تو ہم زیادہ مزا آتا ہے وہ بھی فیر آرے آرے بیرے پاس خبر ہے کہ ویزے آرے ہیں شاکر عباسی کی آپ نے پلینگ 11 سن لی ہے اگر اس پلینگ 11 نے آپ کو ریزلٹ نہ دیا تو آپ نے بھائی جن کو پکڑ لینا ہے شاکر بھائی